ایک شوہر اور بیوی کو ایک ماں باپ کو تین بچے ہوئے ایک ہے لڑکا ایک ہے لڑکی ایک ہے ہجڑا اب لڑکے کو دو حصہ بھئی لڑکے کو دو حصہ لڑکی کا ایک حصہ ہجڑے کو واضح کہیں کہیں نہیں ہجڑا مر جائے تو نہ ماتے جانا تھا واضح نہیں اب استشارت کرنا پڑے گا میں پہلے حدیث پڑھتا ہوں حدیث پڑھتا ہوں حدیث اس طرح آپ نے نہیں سنا ہوگا وہ حدیث سنا رفتا وعن امی سلامتہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا اندہا فی البیت مخنص فقال المخنص لے اخی امی سلامتہ عبداللہ ابن عبی امیت رضی اللہ تعالی عنہما انفتحا انفتح اللہ لکم الطعی فغتا ادلکا علی ابنت غیلانا فانہا تقبلو بے اربعین و تدبرو بے سمانین فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ادخلن حضا علیکن رباہ البخاری فی کتاب النکاہ حضرت امام بخاری صدی اللہ علیہ وسلم حدیث پاکت بخاری شریف کتاب النکاہ کہندرہ ایسا ہی لائے سنو حضرت امی سلمہ بولتی ہے کہ اس دن نبی کی باری میرے ہاں تھی کئی بیویاں تھی نہ آپ کی جب آپ نے انتقال کیا تو نو بیویاں تھی تو باری تھی اس دن باری حضرت امی سلمہ کیا تھی جب آپ گئے تو دیکھا ایک ہجڑا آپ کے گھر میں بیٹھا اور حضرت امی سلمہ کے بھائی عبداللہ ابن ابو امیہ سے بات کہہ رہا تھا سنو اگر کل اللہ نے طائف کو فتح کر دیا اس وقت طائف مسلمانوں نے طائف کو اوپر چڑھائی کر دی تھی تو وہ کیا بولا ہے ہی جوڑا کس سے عبداللہ ابن ابو امیہ سے اگر کل اللہ نے طائف کو فتح کر دیا تو میں بتاؤں گا ایسے کر کے میں بتاؤں گا غیلان کی بیٹی کو کہ وہ آتی ہے چار کے ساتھ اور جاتی ہے آٹھ کے ساتھ نبی نے سنا ارے بولی کیا بولا ہے لایت سلم نہا آنے کن نہ اب آج سے یہ گھروں کے اندر نہ آئے وہ کیا بولا تھا آتی ہے چار کے ساتھ اور جاتی ہے آٹھ کے ساتھ اور اب لوگ موٹی عورتیں پسند کرتے ہیں تو اتنی موٹی کہ جب چلتی ہے تو آگے چار لائنیں بن گا چار لائنیں موٹی موٹی چار لائنیں اور جب پیچھا پچھاری کرتی ہے تو پیچھے آٹھ لائنیں سے بن گیا فائن اتنی موٹی ہے کہ چلتی ہے تو چار کے ساتھ اور پچھاری اس کے آٹھ کے ساتھ فائن نہا کے ساتھ اور جاتی ہے آٹھ کے ساتھ جب چلتی ہے تو اتنی موٹی ہے کہ چار لائنیں ایسے آگے بن جاتی ہیں اور پیچھے آٹھ لائن اتنی موٹی ایسے چلتی ہے تو کہا کہ کل اللہ نے اگر طائف کو فتح کر دیا تو میں غیلان کی پیٹی کو مطلئی جنہیں نے کہی دیکھ لیا تھا اس کو آتی ہے چار کے ساتھ اور جاتی ہے آٹھ کے ساتھ نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ تو سیکسی باتیں کر رہا ہے آپ نے فرمایا آج سے ہجرے تمہارے گھر میں نہ آئیں منع کر دیا اس کا مطلب ہجرے تھے مدینہ میں وہ گھروں میں آتے جاتے تھے ممانیت نہیں تھی لیکن جب سے یہ پتا چلا کہ یہ ماحول خراب کر سکتے ہجرے ہیں یہ اور یہ سیکسی باتیں کرتے ہیں وہ سیکسی باتیں کر رہا تھا ایسی لڑکی ہے و ایسی لڑکی ہے تو نبی نے کہا آج سے یہ تمہارے گھروں میں نہ جائیں آئے نا اب ایک لڑکا ایک لڑکی اور ایک مخنص وراست کی تقسیم کیسے ہوئی دو حصہ لڑکے کا ایک حصہ لڑکی کا مسئلہ صاف نہیں ہے پرانہ دیس ہے شیخ حسیمی نے فرمایا اب اس میں دیکھیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نے فرمایا اور اسی طریقے سے کہا وعلی عامت الصحابہ عام صحابہ اکرام کا مسئلہ کیا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اگر لڑکی کے انداز لڑکی کی ادائے زیادہ ہیں یا لڑکے کے ادائے زیادہ ہیں تو اگر لڑکا زیادہ دکھے تو اسے دو حصے دیا جائے اور لڑکی زیادہ دکھے تو اسے لڑکی فرض کر کے ایک حصہ دیا جائے دیکھیں یعنی چال اگر لڑکوں جیسے ہیں تو اسے لڑکا مانا چاہے دو حصہ دیا جائے اور اگر لڑکی کے چال ڈھال ہے تو اسے لڑکی فرض کیا جائے یہ کس نے کہا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے رہے اور کہا کہ اس پر عام صحابہ ہے لے لیجے اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ مسئلہ صاف نہیں ہے اور عام صحابہ اسی کا اوپر ہے یادہ صحابہ اکرام کے بات پر لی گئی اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے کا مسئلہ کی دارت میں بلکل واضح ہے اور ہم لے رہے اسے اور شیخ حسیمین نے کیا فرمایا کہا کہ ایسا ہے کہ اگر پتہ نہ چلے کہ لڑکی ہے لڑکا ہے دو لاکھ لڑکے کو مل گیا اس کا آدھا ایک لاکھ لڑکی کو ایک لاکھ مل گیا تو اس کا آدھا پچاس ہزار دیڑھ لاکھ اس کو مل جائے دو لاکھ لڑکے کو ایک لاکھ لڑکی کو یہ مسئلہ ہے نماز جنادہ پڑھائی جائے اینا میں نے عبداللہ روپڑی رحمتاللہ علیہ کا فتوہ دیکھا کہ اگر مخنص ہجرہ ہے تو نماز جنادہ پڑھائی جائے اینا آپ تو ہجروں کو اس طرح تفند کر دیتا پتا ہی نہیں چلتا ان کی قوم برا گروپ ہے مر جاتے تو پتا ہی نہیں چلتا کہاں تفند کیا لے جا کر کیسے لیکن اگر وہ آپ کے درمیان رہتا ہو تو نماز جنادہ پڑھی جائے اینا حضرت نے فرمایا نماز جنادہ پڑھی جائے دلیل دلیل جو انہوں نے دی دلیل اسٹرہ وانا دی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على جنادہ فقال اللہم مغفر لحینا ومیتنا وشاہیدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احیائکہ منا فعائیہ للسلام ومن تففیتو منا فتففوانیل ایمان اللہم لا تحرمنا عجرہ ولا تزل لنا بعدا حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنادے کی نماز پڑھی اور آپ نے فرمایا اللہ بخش دے ہمارے زندے والنہ بخش دے ہمارے مردے کو حضرت نے استدلال فرماتے ہوئے کہا کہا کہ ان حجروں کی نمات جنادہ کے بارے میں تو کوئی واضح حکم موجود نہیں لیکن نبی نے فرمایا ہمارے زندے کو بخش دے ہمارے مردے کو بخش دے اگر مردہ ہمارا ہے ہمارا کیا مطلب قرآن و سنت پر عمل کرنے والا ہے مردہ ہمارا ہے جہاں کہا اگر وہ حجرہ قرآن و سنت پر عمل کرنے والا ہے نمات جنادہ پڑھی جائے اس حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے اندر ساری چیزیں قیامت تک آنے والی سب رکھتی ہیں کہی اگر مفقر فقیح نہ پہنچ پائے تو اجتحاد کر اجتحاد پر عمل کیا جائے اور جب قرآن و حدیث کا صاف مسئلہ سامنے آ جائے تو اس کو چھوڑ دیا جائے اس لئے کہ اجتحاد وقتی ہوتا ہے ورنہ اجتحاد کو کون نہیں مانتا ہم اجتحاد کو بھی مانتے اور قیاس کو بھی مانتے لیکن ضرورت کے وقت قرآن و حدیث کے صاف احکام موجود ہوں تو ہم قیاس کو بھی نہیں مانتے اور اجتحاد کو بھی نہیں مانتے ورنہ قرآن و حدیث موجود کہ اندر صاف مسئلہ موجود نہ ملے نہ ملے وزہ ہے کلی طور پر نہ ملے تو قیاس کو بھی مانتے اور اجتحاد کو مانتے